اس کہانے کی شروعات میں ہم ایک ملن نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کی ابھی حالی میں نئی نئی شادی ہوئی ہے اور آج اس کی شادی کا پہلا دن ہے اب میں پہلا دن کیوں کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں آپ کو آگے پتہ چلے گا اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا کٹورہ ہوتا ہے اور اس کے اندر دودھ ہوتا ہے وہ دودھ کو لے کر اپنے پتی کے کمرے کے اندر جاتی ہے اور جب وہ اپنے پتی کے کمرے کے اندر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا پتی آدھا سانپ اور آدھا انسان ہے جی ہاں دوستو یہ دیکھ کر وہ بہت ہی ڈر جاتی ہے اور اب وہ یہاں سے کسی طرح بھاگنے کی کوشش کرتی ہے وہ اس کمرے سے باہر نکل جاتی ہے اور وہ جیسے ہی باہر بھاگتی ہے تب ہی اس کے ساس اسے پکڑ لیتی ہے وہ اپنی ساس سے بولتی ہے کہ مجھے یہاں پر نہیں رہنا ہے اور میں یہاں سے بھاگنا چاہتی ہوں لیکن اس کے ساس اس کی ایک نہیں سنتی اور تب ہی اس کے ساس اور اس کے سسر دوبارہ کی سے اسے اسی کمرے کے اندر چھوڑ دیتی ہے اب وہ جیسے ہی اپنے کمرے کے اندر جاتی ہے تو وہ آدھا سانپ اور آدھا انسان یعنی کی ناگ دانف اپنی پوچھ سے اس کے شریر کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دوستو ملن بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی وہ یہاں پر اس دانف کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے اس لئے اب وہ کسی طرح یہاں سے بھاگنا چاہتی ہے وہ ایک کمرے کے اندر پہنچ جاتی ہے اور اب وہ اس کمرے سے باہر نکلنا چاہتی ہے کمرے کی کھڑکی پر لوئے کی بہتی مجبوط روڈ لگی ہوئی تھی وہ کسی طرح اس روڈ کو ٹیڑھا کرتی ہے اور اب وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ جیسی باہر بھاگتی ہے تو دوستو اس کے پتا اسے باہری مل جاتے ہیں عورتو اور گاؤں کے بہت سارے لوگ بھی یہاں پر تھے وہ اپنے اصلی پتا کو بتاتی ہے کہ وہ میرے پیچھے پڑا ہے اور وہ مجھے مار دے گا اور دوستو کچھ ہی دیر میں ہم دیکھتے ہیں وہ ناک دانف یہاں تک پہنچ جاتا ہے حالانکہ گاؤں کے دو لوگ اس ناک دانف کو روکنے کے کوشش کرتے ہیں لیکن وہ پلک چھپکتے ہی انہیں مار دیتا ہے نراصل وہ ایک بہت شکتی شالی دانف ہوتا ہے اب اس سے پہلے کہ وہ ناک دانف دوبارہ کیسے ملن کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تب ہی دوستو اس کے پتا مکھیا ایک مسال کو جلا کر اس ناک دانف کو ڈرا کر یہاں سے بھگا دیتے ہیں اسی کے ساتھ وہ رات بھی ایسے ہی بیٹھ جاتی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں اگلی صبح کا سین اگلی صبح ملن اپنے گھر پر ہوتی ہے یعنی کہ اپنے پتا کے ساتھ ہوتی ہے ملن کی ابھی بہت ٹائم پہلے اس کی ماں گزر گئی تھی اور وہ اپنے پتا کے ساتھ ہی پلی بڑی ہے لیکن اس کے پتا نے پیسوں کا لالچ کر کے اس پریوار کے اندر اس کی شادی کروا دی جس پریوار کے اندر ان کا بیٹا آدھا سانپ اور آدھا انسان ہے ملن یہاں پر بہت روتی ہے اور اپنے پتا جی سے بولتی ہے کہ اگر میں تمہاری اوپر اتنی بوجھ بن رہی تھی تو تم ہی مجھے جان سے مار دیتے اس دانف کے ہاتھوں مرنے سے اچھا ہے میں تیرے ہاتھوں مر جاتی باپو اور اپنی بیٹی کے آنسووں کو دیکھ کر اس باپ کو بھی بہت دکھ ہوتا ہے اس لیے اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی مدد کرے گا اب دوستو اس کے بعد تبھی کہانی شفٹ ہوتی ہے اور اب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں اسی ناک دانف کو جو کہ اپنی کمرے کے اندر بہت ہی گصے میں بیٹا ہوا تھا اس کی ماں اس کے لیے ایک چوہا لے کر جاتی ہے جس سے کہ وہ اسے کھا کر اپنی بھوک شانت کر سکے لیکن وہ بہت ہی گصہ ہوتا ہے اور وہ کسی طرح ملن کو اپنے پاس چاہتا ہے کیونکہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ کافی ٹائم سے ایسے ہی اکیلہ ہے اس لیے اس کو بہت تیز گصہ آتی ہے یہ سب دیکھ کر اس کی ماتا اس کی کمرے سے باہر نکل جاتی ہے اور اب وہ اپنے پتی سے بات کرتی ہے جہاں یہ دونوں آپس میں بات کرتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس لڑکی کو یعنی کی ملن کو واپس لے کر آئیں گے جب وہ دونوں کی دونوں باتیں کر رہے تھے تب ہی اگلے ہی پل ان کے گھر کا دروازہ کوئی بجاتا ہے اس دانف کے پتا جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولتے ہیں تو دوستو باہر ہوتی ہے ملن جی ہاں ملن اب اندر آتی ہے اور ان لوگوں سے معافی مانگتی ہے وہ بولتی ہے کہ اب وہ یہاں سے نہیں بھاگے گی اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوگے کہ آخر یہ لڑکی واپس کیوں آگئی ہے اس کے بارے میں آپ کو آگے پتا چلے گا اب دوستو اسی کے ساتھ رات ہو جاتی ہے اور رات کے وقت پر وہ ناگ وہ دانف دودھ پیتا ہے اس لیے ملن ایک کٹورے میں اس کے لیے دودھ لے کر باہر جاتی ہے جہاں وہ رہتا ہے یعنی کی اپنے بل کے اندر اور وہ اس کے دودھ میں کچھ دوا ملا دیتی ہے جس سے کہ دودھ پوری طرح سے نیلا پڑ جاتا ہے گھر کے اندر جاتے ہی وہ کھڑگی سے جاک کر دیکھتی ہے کہ وہ ناگ دانف دودھ کو کب پیے گا کچھ ہی دیر کے بعد بل کے اندر سے ناگ دانف باہر نکلتا ہے اور اس پورے دودھ کو بڑی ہی سوات سے پی لیتا ہے لیکن دودھ کو پینے کے بعد اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے دودھ کے اندر کچھ ملایا گیا ہے اس لیے وہ اپنے گسے بھری نگاہوں سے ملن کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی دوستو اس دوا کا اثر ناگ دانف کے اوپر ہونے لگتا ہے وہ پوری طرح سے کمزور ہو جاتا ہے اور وہی پر گر جاتا ہے اب اندر یہاں پر ملن بہت ہی خوش ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنے پلین کو کامیاب کرنے کے لیے پہلی سیڈی کو پارک کر لیا ہے کچھ ہی دیر کے بعد اس کا گھر کا دروازہ کوئی بجاتا ہے اور اب اس کے گھر کے اندر ایک بہت خوبصورت آدمی آتا ہے وہ آدمی جیسے ہی یہاں پر آتا ہے تو دوستو یہ دونوں کی دونوں آپس میں پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اب یہ خوبصورت سا آدمی کون ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگے ہی پتا چلے گا کچھ ہی دیر کے بعد ملن جیسے ہی باہر جاتی ہے تو یہاں پر اس کے ساس اور سسور کھڑے ہوتے ہیں وہ اس کو ایک چوہا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو دے دو جس سے کہ وہ کھا لے گا اس کی بھوک شانت ہو جائے گی اب ملن جیسے ہی اس چوہے کو لے کر کمرے کے اندر جاتی ہے تو وہ آدمی وہاں سے گایا بو چکاتا اور کچھ ہی دیر کے بعد یہاں پر ناک دانف پہنچ جاتا ہے دراصل وہ بہت گصہ ہوتا ہے اس لئے وہ اپنی پوچھ سے ملن کو جکڑ لیتا ہے اور وہ اسے مارنا چاہتا ہے لیکن ملن نے یہ دودھ کے اندر دوا ملائی تھی اس کا اثر ناک دانف کے اوپر ہوتا ہے جس سے کہ وہ بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے ناک دانف کمزور ہو کر وہیں پر گر جاتا ہے اور یہی موقع کا فائدہ اٹھا کر ملن وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب دوستو اسی کے ساتھ ہم کو اگلے دن کا سین دکھایا جاتا ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں دانف کی ماں کو اس کا وہ دودھ پیا ہوا کٹورہ مل جاتا ہے لیکن وہ جیسے کٹورے کو دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ دودھ کا رنگ پوری طرح سے نیلا ہے کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پر ملان آ جاتی ہے اور وہ باتوں کو گھما کر کٹورے کو لے کر یہاں سے نکل جاتی ہے اور اب اس کی ماں یہ سب دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ شاید ملن اس کی بیٹے کو مارنا چاہتی ہے اس کے دودھ میں اس نے زہر ملایا ہے کچھ ہی دیر کے بعد یہاں پر دانف کے پتا بھی پہنچ جاتے ہیں اور یہ دونوں کی دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ ملن یہاں پر اس کی بیٹے کو مارنے کے لیے واپس آئی ہے اس لیے یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کو مزہ چکائیں گے اب دوستو اسی کے ساتھ ہم کو کہانی تھوڑی سے فلیش بیک کے اندر دکھائی جاتی ہے اور اب ہم کو پتا چلتا ہے کہ یہ ناک دانف کیسے بناتا دراصل کافی ٹائم پہلے دانف کے ماتا پتا کی جب نئی نئی شادی ہوئی تھی تو ان کے شادی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ فیرے ایک ناغ نے بھی لے لیے تھے اور شادی کے کچھ ٹائم بعد اس ناغ نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا اور جب دانف کی ماں پوری طرح سے پریگنٹ ہو چکی تھی تب ایک ناغ نے ان کو آ کر کٹ لیا تھا جس سے کہ دوستو ان کے پیٹ کے اندر جو بچہ تھا وہ ناک دانف پیدا ہوا ہے اور ان کی بچے کا نام ناک دانف نہیں بلکہ ناغیش ہے اس لیے اس بچارے بچے کی یعنی کہ ناک دانف کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ آخر وہ دانا بھی پیدا ہوا ہے اس کی ماتا پتا ان سب پرانی باتوں کو یاد کر کے خود کو بار بار ہٹ کرنا نہیں چاہتے تھے اب دوستو اسی کے ساتھ اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں ملن کو جو کہ ایک بار پھر سے کٹورے کے اندر دودھ لے کر جاتی ہے اور دودھ کے اندر دوہ ملا کر اس ناک دانف کے پاس رکھ دیتی ہے وہ کمرے کے اندر ایک جگہ پر چھپ جاتی ہے کچھ ہی دیر کے بعد ناک دانف جیسے ہی وہاں پر آتا ہے تو وہ اس دودھ کو پی جاتا ہے دراصل وہ بہت بھوکا ہوتا ہے اور وہ جیسے ہی اس دودھ کو پیتا ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ آج بھی اس کے دودھ میں کچھ ملایا گیا ہے تھوڑی در کے بعد ملن اس کے سامنے آتی ہے ناک دانف گصے سے بہت ہی کرودت ہو جاتا ہے اور اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ملن کو مار دے گا لیکن دوستو دوا کے اثر سے اس کی شکتیاں پوری طرح سے کمزور ہو جاتی ہیں اور وہ زمین پر گر جاتا ہے اور اب وہ ایک انسان کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے جی ہاں دوستو یعنی کہ یہ جو آدمی ہے جس کا نام ناگیش ہے وہ ہی ایک ناگ دانف ہے جی ہاں جب سے اس کی ماں کے پیر پر ایک ناگ نے کٹا تھا تب سے وہ ایک ناگ دانف بن گیا تھا لیکن اصل میں وہ کوئی ناگ دانف نہیں بلکہ ایک انسان ہی ہے جی ہاں اس لئے وہ دو روپ ادھارڑ کر سکتا ہے لیکن اس کے ماتا پتا نے کبھی اس کو انسان کی روپ کے اندر نہیں دیکھا اس لئے ہمیشہ سے ان لوگوں کو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ ایک دانا بھی پیدا ہوا ہے اب جب ناگیش اور ملن آپس میں دل لگی کر رہے ہوتے ہیں کہ تبھی تھوڑی در کے بعد ان کی کمرے کے اندر ناگیش کے ماتا اور پتا پہنچ جاتے ہیں ان کو دیکھ کر ناگیش فوراں ہی آن سے بھاگ جاتا ہے اور اب اس کے ماتا پتا یہاں پر ملن کو پکڑ لیتے ہیں ناگیش کی ماں اس پر بہت گصہ کرتی ہے اور بولتی ہے کہ وہ آدمی کون تھا جس کے ساتھ تم دل لگی کر رہی تھی اور تبھی یہاں پر ملن ان کو ساری بات کے بارے میں بتاتی ہے وہ بولتی ہے کہ وہ تمہارا ہی بیٹا ہے یہ بات سن کر وہ دونوں کی دونوں بہت ہی شوق ہو جاتے ہیں اور تبھی وہ ساری سچائی کے بارے میں بتاتی ہے وہ بولتی ہے کہ تمہارا بیٹا ایک انسان کا روپ بھی ادھارڑ کر سکتا ہے کیونکہ وہ ناگ دانا جیسا پیدا ہوا ہے وہ جنم سے ہی ناگ دانا نہیں ہے ملن بولتی ہے کہ میں یہاں پر اس لیے واپس نہیں آئی ہوں کہ میں آپ کے بیٹے کو مارنا چاہتی ہوں بلکہ میں یہاں پر اس لیے واپس آئی ہوں جس سے کہ میں آپ کے بیٹے کو ناگ سے پوری طرح سے انسان بنا سکوں وہ بولتی ہے کہ میرے پتا جی نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے اور وہ بھی ایک دوا کے ساتھ انہوں نے مجھے ایک دوا دیتی اور کہا تھا اس دوا کو اس ناگ دانا کے دودھ کے اندر ملا دینا اور وہ تین بار جب اس دوا کو پی لے گا تو وہ واپس سے ایک انسان بن جائے گا یہ بات سنکر ناگش کی ماتا پتا بہت ہی شوق ہو جاتے ہیں اور اب اسی کے ساتھ ملن یہاں سے بھاگ جاتی ہے اب دوستو اسی کے ساتھ اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں گاؤں والوں نے اس ناگ دانف کو پکڑ لیا ہے اور وہ اسے مارنے کے کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ناگ دانف کے اندر ایک تیر آ کر پڑتا ہے اور تب ہی یہاں پر گاؤں کی مکھیا یعنی کہ ملن کی پتا جی آ جاتے ہیں اور وہ سارے گاؤں والوں کو ایسا احساس دلاتے ہیں کہ وہ بھی اس ناگ دانف کو مارنا چاہتے ہیں اسی لئے وہ ان سبی کو باتوں میں فسا کر وہاں سے بھاگا دیتے ہیں ان کے جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں اصلیت تو کچھ اور ہی ہے ملن کے پتا جی ناگ دانف کو مارنا نہیں چاہتے بلکہ اس کو بچانا چاہتے ہیں اسی لئے انہوں نے ان گاؤں والوں کو یہاں سے بھاگا دیا ہے اور اب ناگ دانف کے پتا اور ملن کے پتا انتظار کر رہے ہیں رات ہونے کا جیسے ہی رات ہوگی چاند نکلے گا تو ملن کے پتہ ایک بار پھر سے ناگدانف کو وہی دوہ پلا دیں گے جس سے واپس سے وہ اس شراب سے مکت ہو کر واپس ایک انسان بن جائے گا اب اسی کے ساتھ اگلی سین میں ہم دیکھتی ہے تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد یہاں پر رات ہو جاتی ہے اور جیسے ہی رات ہوتی ہے تو ناگدانف کو پیڑ پر سے اتار دیا جاتا ہے اسے اتارنے کے بعد ملن کے پتہ ایک بار پھر سے ناگدانف کو وہی دوہ پلاتے ہیں جس سے کہ وہ واپس سے انسان بن جائے لیکن دوستو کچھ ہی دیر کے بعد ناگدانف ایک بار پھر سے جاگ جاتا ہے اور اس بار وہ بہتی کرودت اور بہتی گصہ ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ اس کو مارنا چاہتے ہیں اسی لئے ناگدانف ملن کے پتہ کو مارنے کے کوشش کرتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے لیکن تب ہی اس کے سامنے ملن آ جاتی ہے اور اسے ایسا کرنے سے روکتی ہے لیکن گصے میں آ کر ناگدانف ملن کو کاٹ لیتا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ اب وہ کمزور ہونے لگتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے اور واپس سے ایک انسان بن جاتا ہے لیکن حرانی کی بات تو یہ ہے وہ جیسے ہی واپس سے انسان بنتا ہے تو اس کے ماتا پتہ بہت خوش ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے ماتا پتہ کو پہچاننے سے منع ہی کر دیتا ہے دراصل اسے کچھ یاد نہیں ہے کہ اس کے ماتا پتہ کون ہے لیکن ملن وہاں پر بہوش ہو چکی تھی اور اس بات کا ناگیش کو بہت ہی دکھتا لیکن دوستو کچھ ہی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں ملن دھیرے دھیرے کر کے ایک ناگن کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ناگدانف نے اسے کاٹ لیا تھا اور وہ دیکھتے دیکھتے کچھ ہی دیر کے بعد ایک ناگن بن جاتی ہے دوستو دیکھا آپ لوگوں نے ناگیش کی جان تو بچ گئی تھی لیکن ایک بے قصور کے ساتھ بہت گلت ہوا ملن کی پتہ فوٹ فوٹ کر رونے لگتے ہیں کیونکہ ایک ان کی گلتی کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹی کو کھو دیا تھا اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کر دینا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لینا میں آپ سے ملوں گا ایک اور دل دہلا دینے والی کہانی کے ساتھ تب تک کیلئے بائے and see you